صبح صبح کی مہاراشتر کے بھندارہ سے جہاں پر ایک بڑا حدثہ ہوا ہے اسپطال میں آگ لگنے سے دس بچوں کی موت کی خبر آ رہی ہے زلہ اسپطال میں یہ دردنب حدثہ ہوا رات دو بجے کا وقت جب نرس نے اچانک بورٹ کے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں سے دھوان اٹھ رہا تھا پتہ چلا سترہ بچے وہاں پر ایڈمیٹ تھے پری میچور بیبیز جن کو وہاں پر ایڈمیٹ کروایا گیا تھا جن میں سے دس بچوں کی موت کی خبر آئی ہے سات نبجات بچوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے پنکچ کھیل کر اس وقت ہمارے سے ہوگی جڑ چکے ہیں پنکچ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوئی زلہ اسپطال کی طرف سے ابھی تک کیا بیان آیا ہے یہ جو اسپطال کے سیویل سرجن ہے ڈاپٹر پرمو جن سے جو بات بھی ہے فون کے دوارہ انہوں نے یہ پوشتی کی ہے کہ ایسے گھٹنا ہوئی ہے جس میں دس نبجاتوں کی نیو نیترل انسینسیو کیر یونٹ میں آس اور دھووے کے کارن موت ہوئی ہے جو بتایا ہے انہوں نے کہ جب نرس کو پتا چلایا اس نے جب سمجھا کہ اس وارڈ سے نیو نیترل کیر یونٹ وارڈ سے دھوا بھار آرہا ہے تب وہ اندر جا کر جب دیکھا اور باک کے ستاف ممبر سے جب دیکھا تو سمجھ آیا کہ جو اتنا دھوا بھرا گوا تھا اور اس میں سارے نو جاتوں کو بھار نکالا جب دیکھا گیا کہ اس کے اندر کے دس بھی تو موت ہوئی ہے کیونکہ انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوئی ہوگی جو جس پراتا سے دھوا جس پرامان میں دھوا تھا اور سب کے بدن کالے پرسکے سے ایک نو جات جو تھا اس کو جلنے کی نشان پائے گیا ہے اور باقی کے ساتھ جو ہے وہ شاید وہاں تک دھوا نہیں پہنچا ہے یا وہ کسی اور کورنر میں کے یا جو وارڈ ہے اس کے اندر دوسرا چیکشن ہوگا اس وجہ سے وہ ساتھ نوجات سہی سلامت ہیں انہیں وہاں سے شیف کر دیا گیا ہے پراتھمی جانتاری ہے کہ چھوٹ سرکیٹ سے دھوا اور آگ وہاں پہ لگی ہے یہ جو جلہ اسپطال ہے بھنڈارہ جلے میں بڑا اسپطال ہوتا ہے کرتاری سرکار دورہ راجے سرکار دورہ یہ چلائے جاتا ہے اور وہ تقریباً پانچ سٹوریڈ ہسپٹیل ہے یعنی کافی بڑا ہسپٹیل ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر سٹاف ڈاکٹر سب کچھ پرمان میں ہوتے ہیں اب یہاں پر ایسی گھٹنا ہوئی یا جب بھی شروع کیسی گھٹنا کی ہوئی ہوگی تو دھان میں کیوں نہیں آیا جھوہ نکلا ہے تو وہاں پہ فائر جو وارننگز ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں ہے یا وہ بجے یا نہیں بجے یہ سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اسپطال سے یہ جو نگلیجنس ہے یہ جو بھی ہوا ہے اس کے پر ابھی انکوائری تو ہوگی میں جو پیدا ہوتے ہیں بکپری میچوائی ڈیلیوری جو ہوتے ہیں اس کے بعد جو وہاں پہ ان کی آرگن صحیح چلنے تک کہ انہیں اس نیو نیٹل انٹینٹی کیئرینٹ میں رکھا جاتا ہے تو ایسے میں یہ گھٹنا ہونا بہت کی ایک پرکہ سے لاپروائی ہے جیسے آپ نے کہا پہلے کہ یہ گھور لاپروائی ہوئی ہے نظر آپ بنا رکھیں پنکچ کھل کر ہمارے سیوگی جانکاری دے رہے رہا دو بجے کا واقعہ ہے جس وقت نرس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ پورے اس یونٹ میں دھوا پھیلا ہوا تھا جس کے بعد دوسرے سٹاف کو اس کے بارے میں سوچت بھی کیا گیا اور ترنت سات بچوں کو بچا لیا گیا دس کی اس میں موت ہو گئے سیویل سجن ڈاکٹر پرمود اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ساب میں سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی ابھی فلال صدی کیا ہے سب سے پہلے یہ بتائی کہ وہ بچے جن کو بچا لیا ان کی حالت ابھی کیسی ہے ابھی کسی طرح کی کوئی اور بچوں کو نہیں ہے جن کو بچا لیا ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے ڈاکٹر ساب جن کو بچا لیا ان کو نیچٹ وار میں سیٹ کیا ہے ان کو وہاں رکھا ہے ان کو ٹیسپن چلو پیڈیٹیشن کے اندر ان کا ٹیسپن چلو ہے ڈاکٹر ساب سوال تو دیکھیں جی ڈاکٹر ساب سوال بہت سارے اٹھیں گے اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جس وارڈ میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں کیا وہاں پر جی ڈاکٹر ساب میری آواز اگر آپ تک آ رہی ہے جس وارڈ میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں کیا وہاں پر نائی ڈیوٹی میں کوئی دوسرا سٹاف کوئی نرسنگ سٹاف وہاں پر موجود نہیں تھا کیونکہ دو بجے جب نرس دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر دھواں دھواں تھا کیا وہاں پر اس وقت کوئی اور سٹاف موجود نہیں تھا پہلے جانکاری نہیں مل پائی تو پھر جب وہاں پورے وارڈ میں پھیل گیا تب کیسے جانکاری ملی سٹاف نرس کو پکا چلا کہ یہ جو امیت ہے اوڈبون امیت وہاں جائی سے ان کو یہ لگا کہ وہاں بہت دھلا سٹو دھواں تھی یہ ہوا اندر جانکاری اندر جانکاری اسنا دھواں تھا کہ وہ یہ نہیں ہوئی ان کو بھی جاتا سپوٹیشن ہو چکا تھا لیکن توپی انہوں نے سب کو انپاون کیا سبھی وارڈ سٹا سب لوگ اندر جانکاری وہاں آئے اور اس نے بچوں کو ان کو نکھا دیا ڈاکٹر پرموٹ جو خبر مل پا رہی ہے وہ یہ کہ دو بجے کا وقت تھا جب نرس نے دروازہ کھولا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر جو شورٹ سرکیٹ ہوا ہوگا وہ کافی پہلے ہوا ہوگا اسی لئے دھواں پورے وارڈ میں پھیل گیا نہیں نہیں جب ہوا کب سسٹر وہاں تھی دیوٹی پیتی یعنی آپ کا کہنا ہے کہ سسٹر وارڈ کے اندر موجود تھی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہاں ہواں نہیں کبھی کیا وہاں پر صرف ایک ہی سٹاف کی ڈیوٹی تھی یا پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے آپ نے کہا کہ ڈیوٹی پر ایک ڈاکٹر بھی تھے اگر وہ اس وارڈ کے اندر نہیں تھے بہار تھے تو کیا وارڈ کے اندر جو پورا ایریا ہے وہ صرف نرس کی ہی ڈیوٹی وہاں تھی ایک سنگل نرس ہی تھی وہاں پر ڈاکٹر باتا پائیں گے شورٹ سرکیٹ اگزاکٹلی ہوا کہاں پر تھا کہاں سے کمی ہوئی کہاں پر گڑ بڑی تھی بچوں کی ایج کیا بتائی جا رہی ہے جی جی ڈاکٹر بچوں کی ایج کیا تھی کچھ بتا پائیں گے بچوں کی ایج سب نیوون رہے سب نیوون رہے سب نیوون رہے سب نیوون رہے پری میچیور بیبیز کیاپسٹی کتنی ہے ڈاکٹر اب اس وارڈ میں کتنے بچوں کو رکھا جاتا ہے ڈاکٹر اب دیکھیں سوال بہت سارے اٹھیں گے کیونکہ ایک گھور لاپروہی کا پورا ماملہ ہے جس طریقے سے اس وارڈ میں جہاں پر نوزاد بچوں کو رکھا جاتا ہے پری میچیور بیبیز کو رکھا جاتا ہے اس یونٹ میں یہاں پر اگر ایسے شورٹ سرکیٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی لاپروہی کا ماملہ بھی ہے کیا قارنہ آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جی ڈاکٹر پرموڈ